دوستو ہم لوگ آج جانیں گے اس ویڈیو میں کہ کس طریقے سے آپ اپنے فون کی بیٹری جلدی 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 ڈرین ہو جاتی ہے تو اس کو کس طریقے سے روکا جائے کون سے گلتیاں ہیں جو آپ گلتیاں کرتے ہیں ان گلتیاں کو نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے آپ کے فون کی بیٹری جلدی سے جلدی ڈرین ہو جاتی ہے تو میں آج کی اس ویڈیو میں وہ 11 گلتی 11 mistakes کی میں بات کروں گا جو آپ کرتے ہیں اپنے فون میں اور جن کو اگر آپ کرنا روک دیں گے تو آپ کے فون کی جو بیٹری ہے لمبے سمیہ تک چل دے گی ٹھیک ہے تو جلدی جلدی فون کی بیٹری ڈرین نہ ہو ویڈیو کو شروع سے لے کر کے لاشٹ تک دیکھئے گا بینہ کسی جمپنگ کے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا آپ کون کون سی گلتیاں کرتے ہو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اور دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے شیئر کریں اپنے دوستوں میں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کھل دیجئے گا اس سے ہماری آنے والی آگے کی جو ویڈیوز ہوں گے وہ آپ کو مل جائے کریں گے دوستوں گلتی نمبر ایک کی بات کریں نمبر ون کی جو mistake ہے دوستوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے فون کو وائبریشن موڈ میں چھوڑ دیتے ہیں جی ہاں دوستوں آپ اپنے فون کو وائبریشن موڈ میں نہ چھوڑ کے رکھا کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو فون ہے آپ کے فون کی جو بیٹری ہے وہ جلدی جلدی ڈرین ہوتی ہے جیسے کی آپ کے فون پر کوئی اگر کال کرتا ہے اس کیس میں آپ کے فون کی جو بیٹری ہے وہ جیادہ انرجی لیتی ہے جیادہ پاور آپ کے فون سے لیتی ہے بیٹری آپ کا فون جو بیٹری سے زیادہ پاور لیتا ہے کیونکہ اس کیس میں وائبریشن موڈ میں آپ جب کی پیٹ پر کچھ بھی لکھتے ہیں وہاں پہ بھی وائبریٹ ہوتا ہے اگر آپ کو کوئی کال کرتا ہے تو وائبریشن موڈ میں جب آپ کا فون ہوتا ہے تو اس کیس میں آپ کے فون کے اندر کی جو بیٹری ہے وہ جیادہ یوٹیلائز ہوتی ہے تو آپ اپنے فون کو وائبریشن موڈ میں نہ رکھیں اس کی لیے آپ کو کیا کرنا ہے اسٹیڈس پارک کو نیچے کرنا ہے اور یہاں سے آپ اس کو اس طریقے سے یہ دیکھئے میوٹ کر دیا ہم نے یہ ہم نے ساؤنڈ پہ کر دیا یہ ہم نے وائبریشن کر دیا تو آپ کو وائبریشن موڈ میں نہیں رکھنا ہے آپ میوٹ کر سکتے ہیں یا تو آپ ساؤنڈ کو آن کر کے چھوڑ دیئے ٹھیک ہے اب میں آپ سے بات کروں گا گلتی نمبر دو کی کونسی دوسری گلتی ہے جو آپ کرتے ہیں دوسری گلتی دوستوں یہ ہے کہ آپ اپنے فون کے اندر نوٹیفکیشن کو آن کر کے رکھتے ہیں آپ آپ ہم سے کوششن کریں گے کہ نوٹیفکیشن کو آن کرنا بری بات کیا ہے ابھی تو آپ نے کہا ہے آپ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر لینا تاکہ نوٹیفکیشن ملے جب آپ خود ہی بول لے کہ نوٹیفکیشن آپ کو لینے ہی ہے تو بیل آئیکن کو پریس کرو اور دوسری سائیڈ آپ بول لے ہو کہ نوٹیفکیشن کو آپ بند کرو مذہب کہنے کے چاہتے ہو آپ کو مجھ سے کوششن کر سکتے ہیں لیکن دوستوں میں آپ کو یہاں بتانا چاہوں گا کہ جن ایپس کی جرورت نہیں ہے فار ایزامپل یوٹیوب پہ آپ دیکھ رہے ہو تو یہاں پہ آپ کو نوٹیفکیشن ملنا جروری ہے لیکن ان ایپس کی میں بات کر رہا ہوں جن ایپس کی نوٹیفکیشن آپ کے لئے جروری نہیں ہے اس کو تو آف کر سکتے ہو کیونکہ آپ اس کو اگر آپ آف نہیں کریں گے تو وہاں بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ اندر ہی اندر آپ کے فون کے اندر جو ایپ پڑا ہوئے جس کا یوز آپ کم کرتے ہیں یا جس کی نوٹیفکیشن کی آپ کو جرورت نہیں ہے تو اس کیس میں وہ انٹرنیٹ بھی آپ کے فون کا یوز کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے بیٹری پاور کو بھی یوز کر رہا ہے تو اس کیس میں آپ کے لئے جروری بنتا ہے کہ ان ایپس کی نوٹیفکیشن کو آف کریں کیسے کریں گے سیٹنگ میں جائیں گے اور سیٹنگ میں جانے کے بعد اتنے سارے آپشنز اس میں سے ایپس پر کلک کریں گے اور اس میں سے دیکھ سکتے ہیں جو ایپس آپ جیسے کلکولیٹر ہے فار ایزامپل کلکولیٹر ہے تو کلکولیٹر کو میں جب کلک کروں گا تو کلکولیٹر کو کلک کرنے کے بعد آپ نیچے آئیں گے دیکھئے آپ کو یہاں پہ یہ نوٹیفکیشن کا بار دکھ رہی ہے نوٹیفکیشن یہاں پہ allowed دکھا ہے تو یہاں پہ نوٹیفکیشن allowed ہونے کا کیا سنس ہے اس کو کلک کرئے اور یہاں سے اس کو آپ آف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ کلکولیٹر میں نوٹیفکیشن کی کوئی جرورت نہیں ہے اسی طریقے سے اور بھی ایپس ہوتی ہیں جن ایپس کی جرورت آپ کو نوٹیفکیشن کی نہیں ہے وہاں پہ جا کر کہ آپ نوٹیفکیشن پینل کو آف کر سکتے ہیں کیونکہ یہ گلتی نمبر دو ہے ایوپ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے اب میں آپ کو تیسری گلتی کی طرف لے چلوں گا جیہاں دوستو تھرڈ میسٹیک کونسی تھرڈ میسٹیک ہے دیان سے سنیے گا آپ اپنے فون کو آٹومیٹک سنکنگ موڈ میں ڈال کے چھوڑ دیتے ہیں جیہاں دوستو آٹومیٹک سنک آپ اگر کر دیتے ہو تو آپ کا فون جو ہے آٹومیٹک ڈیٹا کو بیک اپ کر لیتا ہے الگ لگ جگہ سے لیکن اس کیس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ایپس جن کو بیک اپ کی اتنی زیادہ چنتہ نہیں رہتی ہے اور لوگ نہیں جیادہ کیا رکھتے ہیں بیک اپ وغیرہ کا ان کے لیے ضرورت نہیں ہے تو آپ کے لیے میں ریگمنٹ کروں گا کہ آپ اپنے فون کے اندر جا کر کے سیٹنگ کے تو آٹومیٹک سنکنگ کو کی نوٹیفکیشن کو آف کر دیں کیونکہ وہاں سے اگر آپ آف نہیں کریں گے تو آٹومیٹک سنکنگ پروسس میں بیٹری آپ کی زیادہ ڈرین ہوتی ہے تو اس کیس میں یہاں پہ آپ کو روکنا جروری ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کو یہ مائنے نہیں رکھتا ہے آپ کے لیے زیادہ اگر ویلیویبل نہیں ہے ڈیٹا کو بیک اپ کرنا تو آپ یہ کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں کریں گے اگر آپ کے لیے جروری ہے تو آپ کیوں کریں گے ٹھیک ہے تو کیسے کریں گے آپ سیٹنگ میں جائیں گے سب سے پہلے اور اس کے بعد اکاؤنٹس میں جائیں گے سب سے پہلے یہ دیکھیں یہاں پہ اکاؤنٹس کا اپشن ہے اکاؤنٹس ان بیک اپ اور یہاں پہ ٹاپ پہ پھر سے اکاؤنٹس کو اپشن ہے یہاں پہ کلک کریں گے نیچے سکرول کر کے جائیں گے تو آپ کو یہاں سے یہ ایک اپشن دیکھ رہا ہے آٹو سنگ کا آٹو سنگ ڈیٹا کا تو یہاں سے آپ اس کو ڈیسیبر کر سکتے ہیں اس طریقے سے ٹھیک ہے اوکے ہائی ہوپ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے اب میں آپ کو گلتی نمبر فور کی بات کروں گا جہاں برائٹنس جہاں دوستو اپنے فون کی جو برائٹنس ہوتی ہے اس کو آپ دن کے ٹائم میں اس طریقے سے رکھتے ہیں اتنا نہیں رکھنا چاہیے آپ کو کم سے کم رکھئے منم سے منمم رکھئے برائٹنس زیادہ یوز کریں گے تو آپ کے فون کی بیٹری زیادہ ڈرین ہوگی ہو سکے تو آپ اس کو آٹومیٹک آٹو موڈ میں ڈال دیجئے آٹو موڈ میں ڈالیں گے تب بھی وہاں سے بیٹری زیادہ ڈرین ہوگی میں چاہوں گا کہ آپ آٹومیٹ میں بھی نہ ڈالیں آٹو موڈ میں ڈالیں گے تو آپ کے فون کی جو آپ کا فون ہے آٹومیٹک سنس کر کے جتنی جرورت ہے برائٹنس دے دے گا لیکن آپ کم سے کم برائٹنس یوز کریں دن کے ٹائم میں اور رات کے ٹائم میں بھی تو یہاں سے آپ کے بیٹری بچے گی اب میں آپ سے بتانا چاہوں گا بیٹری ڈرین ہوتی ہے بیک اپ جی ہاں دوستو بیک گراؤنڈ جو ڈرین ایپس ہوتی ہیں جیسے کچھ بیک گراؤنڈ ایپس ہوتی ہیں جیسے کھول کے چھوڑ دینا جیسے کی مان لیجیے فور اگزامپل آپ کلکولیٹر چلا رہے ہیں کلکولیٹر چلانے کے بعد آپ نے واتس اپ کھول دیا واتس اپ کھولنے کے بعد آپ نے مان لیجیے کیمرہ کھول دیا اس طریقے سے الگ الگ تو یہ جو بٹن ہوتی ہے لیفٹ میں دوستو یہ والے بٹن یہ والے نیچے والے اس کو جب آپ کلک کریں گے تو یہاں سے آپ کو وہ سارے اپلیکیشن یہ دیکھ رہا ہے اس طریقے سے یہ نہیں آپ کو چھوڑ کے رکھنا ان کو ہٹا دینا اس طریقے سے ٹھیک ہے ان کو آپ نہیں ہٹائیں گے تو ان کو نہیں ہٹانے کی وجہ سے یہ ڈیٹا آپ کے فون کے اندر جو ڈیٹا اس کو بھی یوز کرتی ہیں ساتھ ساتھ میں آپ کے فون کی بیٹری کو بھی یوز کرتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کو ہٹا کر رکھیں اب میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں نیکسٹ سکسٹ میسٹیک کی چھٹویں میسٹیک کون سے ہوتی ہے جو انہوں جنرلوک کرتے ہیں اپنے فون میں اپنے فون کا وائف آئی آپ بند کر کے رکھا کریں جی ہاں اگر آپ اپنے فون کا وائف آئی بند نہیں کریں گے تو یہاں پہ آپ کے لئے پرابلم ہو سکتی ہے اس طریقے سے آپ کھولا نہ چھوڑ کے رکھیں کیونکہ اگر آپ کھولا چھوڑ کے رکھیں گے تو وہ آپ کا جو فون ہے وہ آٹومیٹیکلی سرچ موڈ میں لگا ہوتا ہے اور کوئی بھی کنیکشن اس کو آس پس ملتا ہے تو کنیکٹ کرنے کے لئے کوشش کرتا ہے تو یہاں پہ آپ کے فون کے اوپر ایک لوڈ پڑھ رہا ہے ایک سٹرنلی جو آپ کی بیٹری سے پاور لے کے کر رہے تو آپ کی بیٹری یہاں پہ یوٹیلائز ہو رہی ہے تو آپ کی بیٹری ایک کا یوز ختم ہو جائے تو وہاں پہ آپ turn off کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ سمجھ میں آرہا ہے اب میں آپ کو نیکسٹ میسٹک کی بات کروں گا جو لوگ جنرلی کرتے ہیں تو ساتھ میسٹک دوستو یہ ہے کہ آپ اپنے فون کو زیادہ دھوک میں نہ یوز کریں جیدہ دھوک میں یوز کریں گے تو وہاں پہ آپ کا جو فون ہے وہ automatic brightness کو زیادہ یوز کرے گا اور اس case میں آپ کا فون جیدہ بیٹری یوز کرے گا اور جیدہ بیٹری یوز کرنے کے ساتھ میں آپ کا فون گرم بھی ہوگا کیونکہ اگر جیدہ گرم مائنس مائنس میں جہاں temperature وہیں چلے گیا ایسا نہیں ہے آپ moderate temperature میں جیدہ اس کو یوز کر سکتے جیدہ دھوک میں اس کو نہ کھول کے رکھ کر رہے کیونکہ یہ بھی ایک point ہے جہاں سے آپ کے بیٹری ڈرین ہوتی ہے اب میں next mistake کی بات کروں گا جو کہ 8th mistake ہے دوستو 1 سے 8 mistake ہے جو جنرل لو کرتے ہیں اپنے location کو on کر دینا اچھا دوستو آپ اپنے phone location ہے یہاں سے یہ دیکھیں location کا یہاں سے icon دیکھ رہا ہے یہاں سے turn off کر رکھ کر رکھ لکیشن اگر آپ on کر رکھ گے تو آپ کا جو phone ہے اس کے اندر جو google map ہے وہ آپ کی location کو track کرتا رہتے ہے ہر وقت اور اس کی رکھ میرا ماننا ہے میں example سمجھ رہا ہوں جیسے ہمار لیجی calculator calculator internet سے کیا لینے دینا بتائیے تو یہاں calculator جو app اس سے جو data کا connection ہے اس کو آپ allowed نہ کریں اس کو dis allow کر دیں اس سے کیا ہوگا آپ کے phone internet بچے گا اور ساتھ ساتھ میں آپ اچھی level تک بچی رہے گی کیسے کریں گے سیٹنگ جائیں گے سب سے پہلے سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ کو apps میں جانا ہے and apps میں جانے کے بعد میں نے calculator ہی کھول لیا تو calculator کا کوئی internet سے لینا دینا نہیں ہے تو یہاں پہ calculator جب آپ کھولیں گے تو اتھنے سارے options میں سے آپ کو mobile data کا option دکھ رہا ہے اس کو click کرنا ہے جیسے آپ اس کو click کریں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں allowed background data usage جس کو ہم نے allow کا رکھا ہے کیوں allow کا رکھا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے کیوں کیونکہ calculator کا internet سے کیا لینے دینا تو یہاں سے آپ اس کو disable کر سکتے ہیں تو یہاں سے بھی آپ کے phone کے battery کافی حد بچے گا دوسرا فائدہ تو یہ ہے آپ کی بیٹری ہے وہ بچے گئی ٹھیک ہے اور ان دونوں فائدے سے آپ کا فائدہ ہونا ہے تو گما فرا کے آپ کے 3 فائدے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھے 11 mistakes these are 11 mistakes جس کی وجہ سے لوگ اپنے phone کے اندر دھیار نہیں دیتے ہیں اور ان کے phone کی جو بیٹری ہے جلدی جلدی ہو جاتی ہے تھوڑی سے charging کیا جلدی سے ہو جاتی ہے تو آپ ان mistakes کو avoid کریں گے ان mistakes اگر آپ خیال رکھیں گے تو اس case میں آپ کے phone جو بیٹری ہے لمبے سمیہ تک چلے گی اور لمبے سمیہ تک شیئر کریے جن کو آپ جانتے ہو کیونکہ یہ ویڈیو بہت زیادہ جروری ہے اور لوگوں کو اچھ بہت بہت بہت